السلام علیکم میری فرجم سب لو ٹھیک ٹھاک ہو گئے خیلیت سنگے اپنے گھروں کو کچھ ہوں گے تو ٹوپک ہے آج کا کہ جو مجھ سے جیسا گھمان رکھے گا مجھے بیسا پائے گا بلکہ ہی ٹھیک بات ہے وہ آپ نے سنائی ہوگا کہ اللہ رحم سے مخاطب ہوگا یہ فرمایا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گھمان رکھے گا وہ بیسا ہی پائے گا یقین کہ جہاں ہے اگر آپ کو لگے کہ سب کچھ ختم ہو گیا وہیں آپ پر یہ نیک بمان ہے کہ نہیں اللہ ہے میرے ساتھ وہ ہر لحما ہر ختم ہر جگہ ہر وقت ہر حال میں میرے ساتھ ہے اس کو میری ہر پرشانی کا علم ہے میرے ہر مسئلے کا حد اسی کے پاس سے وہ مجھ سے مجھ سے نکالے گا وہ ازمار آئے مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہے جتنی بھی سخالات دونہ ہو چاہے تم سے سب کو چھت دیا جائے چاہے تمہیں کوئی اپنا نظر نہ آئے تب بھی تمہارا یہ نیک بمان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور زندگی کی ہر موٹ پر ہر سوچ میں ہر فیصلے میں اللہ رکھو رزت کو شامید کرنا ہے آپ کا اللہ سے نیک بمان ہوگا تو اس کا ندیجہ بہترین ہوگا وقتی تقلیف میں اگر خود کو شیطانی وسوسے کے حوالے کر دیا جائے وقتی تقلیف میں اگر خود کو شیطانی وسوسے کے حوالے کر دیا جائے تو وہ آپ کو ادھر ادھر سے اجاہ دے گا آپ کو مانوس کرنے کی کوشش کرے گا مگر آپ نے کنیف کمان کی ضرب سے ان بس بسوں اور نہ آمیدی کی زنجیر کو توڑ دینا ہے اور یہ پکار اتنا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے سنو میری مشکلوں میری مشکل کے ساتھ میرا آدھا ہے لیکن ایسا ہی ہے بہت سن پر انسان بہت زیادہ نہ آمید ہو جاتا ہے انسان کوئی فرشتہ تو نہیں ہے اپنی ظاہر ہے وہ ناوید ہو جاتا ہے پرشان ہے اس کے پر نہیں آجاتی ہے تو یہ ہے کہ اللہ سے اپنے شاہد اچھا گمانت چاہیے بلکل کہ وہ آپ کے ساتھ ہے صرف ایک ہوئی ہے باقی تو سارے آج ہی سہاں رکھیں